ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظریں دالتی ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و رکنے پارلمنٹ حدرباد بیرسٹر اصد و دین ویسی نے کہا ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جشن اور خوشی منانا اچھی بات ہے لیکن اس جشن میں عدب و احترام کو ختم کرنا اور ڈی جے پر رقص کرنا اغیار کا طریقہ ہے شملہ میں واقع سنجولی مسجد کو لے کر تنازہ کھڑا کرنے کا معاملہ ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ اب تازہ طور پر قسم پٹی علاقے کی ایک اور مسجد کو منہدم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے دیلی کے سنگھم ویہار علاقے میں ایک نابالک لڑکے کو چاخو مار کر ختل کر دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ نصف درجن سے زیادہ لڑکوں نے نابالک پر حملہ کیا حیدرباد کی مذافات میں انسانیت کو شرم سار کر دینے والا واقعہ پیش آئے زرائے کے مطابق میرچل میں اسی سالہ خاتون کے ساتھ چھتیس سالہ وینکٹ راؤ اور اس کے دو ساتھیوں نے جنسی زیادہ دی کی اس بات کی اطلاع ہوتی ہی مقامی افراد نے مذکرہ شخص کو پکڑ کر مار پیٹ کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا تا ہم اس کے دو ساتھی فرار بتائے گئے ہیں پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے متاثرہ خاتون کو علاج کے لیے ایمبلنس کے ذریعے اسپطال بھیجوایا گیا مزید تفصیلات کا انتظار ہے صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسد و دین و ویسی نے کہا ہے کہ عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جشن اور خوشی منانا اچھی بات ہے لیکن اس جشن میں عدب و احترام کو ختم کرنا اور ڈی جے پر رکس کرنا اغیار کا طریقہ ہے مسلمان ڈی جے پر ناچ رہے ہیں جبکہ مسلمانوں کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بن سکیں بیرسٹر و ویسی نے ملاد منانے والوں سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ سال جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈی جے کا استعمال نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ڈی جے لگاتا ہے تو اسے محبت سے سمجھائیں کہ اس کا استعمال حضور کی محبت کے خلاف ہے موسقی پر شیطان کی طرح ناچنا محبت ہرگز نہیں ہے جو خوام اپنی تمدن ثقافت آدات و عطوار دیگر اقوام کی اپنائے گی تو تباہ ہو جائیں گی دیگر اقوام میں اور ہم میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری طرح بننے کی کوشش کریں دیگر اقوام کی تقلیق میں بہروپیہ بن رہی ہیں صدر مجلس بیرسٹر ویسی نے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ایران میں ایک ہزار سال سے جلنے لائے تو والا آتش قدہ میں آگ بجھ گئی لیکن محبت رسول کے نام پر نکالے جانے والے جلوس کے ڈی جے کی وین میں آگ لگنے سے مسلمانوں کی بدنامی ہوئی بیرسٹر ویسی نے کہا کہ ڈی جے ہرگز ناقابل خبول ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈی جے کے استعمال پر پابندی لگائے اس سلسلے میں ضروری فیصلہ کریں ڈی جے کے استعمال کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اسے فلاحی کاموں میں خرج کریں بیرسٹر ویسی نے کہا کہ ہمارے ملک میں نفرت کے مظاہرے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہائی کوٹ کے ایک جج نے بینگلور کے مسلم علاقے کو پاکستان کا علاقہ خرار دیا حیرت یہ ہے کہ دستور پر انصاف دلانے کا حلف لیا اور مسلم علاقے کو پاکستان کہتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹ لیا صدر مجلس بیرسٹر ویسی نے کہا کہ وشوہ ہندو پریشت کے ایک جلاس میں پچیس سے زائد شرکت کرتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے کہ ایسے کریں گے تو انصاف کیسے ملے گا یہ لوگ اس طرح کی حرکت کریں گے تو خانون کی بالا دستی کیسے ہوگی ہندوستان کے مسلمانوں کو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے بیرسٹر ویسی نے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بندی سنجے کے بیان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جس میں انہوں نے بھارت کے دینی مدارس میں ایک اے فورٹی سیون کی تربیت کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ انہیں دینی مدارسوں میں راجہ رام موہن رائے اور نشی پرم چند جیسی شخصیتوں نے بھی تعلیم حاصل کی تھی بیرسٹر ویسی نے دار السلام میں جلسے رحمت اللہ العالمین سے صدارت خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا اس جلسے سے مہمان مخرر ممتاز عالمدین مولانا محمد حاشر مشرفی کانپوری اور علماء کرام مشایخ ارزام نے بھی خطاب کیا اس جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں شمائے محمدی کے پروانے بارش کے باوجود موجود تھے شملہ میں واقع سنجولی مسجد کو لے کر تنازہ کھڑا کرنے کا معاملہ ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ اب تازہ طور پر قسم پٹی علاقے کی ایک اور مسجد کو منہدم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بی جی پی لیڈر راکش شرمہ اور کانسلر رچنہ شرمہ نے انتسامیہ کو ایک یاد داش پیش کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قسم پٹی میں بنائی گئی مسجد غیر خانونی ہے اور مرکزی حکومت کی عراضی پر تعمیر کی گئی ہے بی جی پی خائدین کا کہنا ہے کہ سال دوہزار سولہ سے سترہ میں قسم پٹی کی مسجد کا افتتا ہوا تھا انہوں نے الزام آیت کیا کہ وق بورٹ ایکٹ کے مطابق جامعہ مسجد تعمیر کرنے کے لیے علاقے میں چالیس مسلم خاندانوں کہونا ضروری ہے لیکن قسم پٹی میں اتنے مسلم خاندان موجود نہیں ان کا کہنا ہے کہ قسم پٹی کے آس پاس کے علاقوں نیو شملہ بلیہ وغیرہ میں مسلم خاندانوں کی تعداد کم ہیں ایسے میں مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران آنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں کے آس پاس کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں ڈیلی کے سنگھم ویہار علاقے میں ایک نابالک لڑکے کو چاخو مار کر ختل کر دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ نصف درجن سے زیادہ لڑکوں نے نابالک پر حملہ کیا متوفی کی شناک سترہ سالہ عرفان کے نام سے ہوئی ہے متوفی کے گھر والوں کے مطابق عرفان کو چند روز قبل اوبزورویشن ہوم سے رہا کیا گیا تھا اسے پولیس نے جھگڑے کے کسی معاملے میں پکڑا تھا ایڈیشنل ڈی سی پی آچن گرک نے بتایا کہ پولیس کو شام چھے بچ کر تیس منٹ پر اس واقعے کی اطلاع ملی جب پولیس ٹیم موقع پر پہنچی تو دیکھا کہ ایک لڑکے کے سر پر چوٹ لگی ہے اس کے جسم پر چاخو سے کئی وار کیا گئے تھے پوشتاج کے دوران لوگوں نے بتایا کہ حملہ کرنے والے بہت سے لڑکے تھے اس معاملے میں عرفان کے قزن سمیر نے بتایا کہ ایک دو روز قبل ان کی کسی سے لڑائی ہوئی تھی ساتھ ہی عرفان کی بہن نے بتایا کہ وہ ڈیوٹی کرتی ہے شام کا اس کی بڑی بہن کا فون آیا کہ عرفان کو کسی نے وار کیا ہے اس اطلاع کے بعد جب وہ موقع پر پہنچی تو اس سے معلوم ہوا کہ اسے ختل کر دیا گیا ہے چچا شفیق نے بتایا کہ چند روز قبل لڑائی کی وجہ سے عرفان افزویشن ہوم گیا تھا آج وہ بی بلوک سے جائے واردات پر آیا تھا ان پر ایک دوست سے ملاقات کے دوران حملہ کیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں آپریشن سیل کی ٹیم تائنات کر دی گئی اس میں خصوصی عملے کی ٹیم انٹی آٹو اسکوائڈ وغیرہ شامل ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اور ٹیکنیکل سیورنس کی مدد سے تفتیش کی جا رہی ہے فلال ناش کو پوسٹ مادم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے متفقے گھر والوں اور دوستوں سے بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ قتل کی وجہ کیا ہے تحقیت کے بعد ہی سب کچھ پتا چلے گا